موسیقی آج ہمارا ہندوستان سور ویروں کی ویرتا کے لیے ستیوں کے ست کے لیے ایوام دیوی دیوتاوں کے چمتکاروں کے لیے پورے ویشو میں اگرنی ہے ایسا ہی ایک کرشمہ دلی کی رہنے والی ایک محلہ کے ساتھ ہوا اس کرشمے کا ایک ایک سبد ستی ہے ایوام سکھا پرد ہے بھگت کے وش میں ہے بھگوان بھگت بینہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بھگت اس کی جان بھگت کے وش میں ہے بھگوان موسیقی کرشن کو لللہ سمجھے کرشن کو لللہ بولے کرشن کو لللہ سمجھے کرشن کو لللہ بولے شام کے پیار میں پاگل ہوئی وہ شام دیوانی اگر بھجنوں میں لاغے چھوڑ دے دانا پانی اگر بھجنوں میں لاغے چھوڑ دے دانا پانی پیار کرن وہ لاغی اس سے اپنے پوتر سمان بھگت کے وس میں ہے بھگوان بھگت کے وس میں ہے بھگوان دللی کی رہنے والی تھی دللی میں ہی سادھی ہوئی سسرال آ گئی کنطو بھرندہ بن جانا نہیں چھوڑا بچے ہو گئے بچے بڑے ہونے کے بعد بچوں کے بھی سادھی ہو گئی پرنطو بھرندہ بن جانا نہیں چھوڑا لیکن جب بڑھاپا آ گیا چلنے فرنے میں اسمرت ہو گئی تو آخری بار بھرندہ بن گئی اور وہاں سے اپنے للا کی مرتی لے آئی وہ اپنے کریشن للا کو کلے جے لگا کر رکھے ہمیشہ سجا کر رکھے کلاڑ لڑا کر رکھے وہ دن میں بھاگ کے دیکھے کرات میں جاگ کے دیکھے کبھی اپنے کمرے سے شام کو جھاٹ کے دیکھے کبھی اپنے کمرے سے شام کو جھاٹ کے دیکھے اپنی جان اسے جادہ رکھتی اپنے للا کا دھیان بھگت کے وش میں ہے بھگوان موسیقی موسیقی جن مستمی کا دن آیا دربھاگے سے بڑیا مائی کی طبیعت خراب ہو گئی اپنے بیٹے بہو سے بولی بیٹا میرے للا کو دوسر سے اسنان کرا دو ماخن مصری کا بھگ لگا دو بڑلنے کے لیے جو ہی مورتی کو اٹھایا موسیقی 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 بڑھا پا بگڑ گیا جی لال میرا کیسے گرارے جاؤو ڈاکٹر کو لاؤو لال کا حال دکھاؤ اگر اس کو کچھ ہو گیا مجھے بھی مار گراؤ روتے روتے پاگل ہو گئی گھر والے پریشان بھگت کے وس میں ہے بھگوان بھگت کے وس میں ہے بھگوان بھگت کے وس میں ہے بھگوان مہاں ڈاکٹر بلانے کے لیے جد کرنے لگی بیٹے بہو نے لاکھ سمجھایا پر مہاں نہیں مانی بیٹا جور سے بولا مہاں تو پاگل ہو گئی ہے ایک مرتبی کے لیے ڈاکٹر بلانے لگی ہے پڑوسی دیکھیں گے ڈاکٹر کو اور یہ سارا قصہ سنیں گے تو ہسیں گے اور کہیں گے ماں تو پاگل ہے ہی بیٹے بہو بھی پاگل ہیں ماں کے کہنے میں آ کر مرتبی کے لیے ڈاکٹر بلانے لگی ہے بڑھیا مائی کا رونا دھونا سن کر پڑوسی کٹے ہو گئے گھر میں بہث باجی ہو رہی تھی جب پڑوسیوں نے پوچھا تو بیٹے نے بتایا کیا بتاؤں بھائی ساکھ میری ماں جراسی پاگل ہو گئی ہے برندہ ون گئی تھی وہاں سے ایک لڑڈو گوپال کی مرتبی لے آئے کہتی ہے یہ میرا سب سے چھوٹا للا ہے آج سبہ جب میں نے کپڑے بدلنے کے لیے مرتبی کو اٹھایا تو اچانک مرتبی چھوٹ گئی اب ماں کہتی ہے ڈاکٹر کو لے کے آ آپ بھی بتائیے بھائی ساکھ سماج میں ہسی ہوگی اور اس مرتبی کے لیے ڈاکٹر کو لینے گیا تو ڈاکٹر بھی ہسے گا پڑوسیوں میں ایک بڑھا پڑوسی بڑا سمجھدار تھا اس نے بیٹے کو سمجھایا دیکھ بیٹا بڑھاپے میں اور بچپن میں کوئی فرق نہیں ہوتا تمہاری ماں کے دیماغ میں اگر بہم ہو گیا ہے تو بہم نکالنا بہت جروری ہے دینڈھر کے جھگڑے سے اچھا ہے تو اس کی بات مان لے یہیں بگل میں ڈاکٹر رہتا ہے تو ساری بات ڈاکٹر کو سمجھا اور پھیس وہیں پر دے دے تیری ماں تیری بات نہیں مانے گی پرند تو ڈاکٹر آ کر سمجھائے گا تو اس کی بات مان جائے گی گھر کا جھگڑا بھی ختم ہو تیری ماں کا بہم بھی ختم بیٹے کو بات سمجھ میں آ گئے ڈاکٹر کے پاس گیا فیس پہلے ہی دے دی اور وہ ساری بات ڈاکٹر کو بتائی جو پڑوشیوں کو بتائی تھی ڈاکٹر کو بات سمجھ میں آ گئی فیس پہلے ہی مل گئی تھی ڈاکٹر ترند تیار ہو گیا ڈاکٹر گھر پر آیا اور اس مکتی کو دور سے ہی دے کر بولا چھوا بھی نہیں بنا پی تل سے مئیہ یہ تیرا شام سلاؤنا بڑا بے جان ہے یہ جیسے مٹی کا کھلاؤنا بڑا بے جان ہے یہ جیسے مٹی کا کھلاؤنا ساری دنیا میں ڈونڈو بہم کی دوا نہیں ہے چھوٹ پی تل کو آئے ایسا تو ہوا نہیں ہے چھوٹ پی تل کو آئے ایسا تو ہوا نہیں ہے کیول تیری ممتہ ہے یہ کیول تیری ممتہ ہے یہ مرتی ہے بے جان بھگت کے وس میں ہے بھگوان 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 ڈاکٹر کی بات سن کر بڑھیا مائی نے کہا ڈاکٹر کیا عمر ہو گئی تیری ڈاکٹر سن کر حکتہ بکتہ ہو گیا بولا مائی 65 سال ماں بولی ڈاکٹر تُو نے جندگی کے 65 سال بیکار کر دیا تُو نے اتنا بھی نہیں سکھا کہ مریض کو دیکھے بھی نہ روپ پکڑ میں نہیں آتا تُو نے میرے للہ کو دور سے ہی دیکھ کر کہہ دیا کہ یہ پیتل کی مرتی ہے کم سے کم چیکن تو کرتا ڈاکٹر کو اپنی گلتی کا احساس بھی ہوا اور تھوڑا غصہ بھی آیا اس نے کہا لے مائی تیرا بہن نکال دیتا ہو اس نے مرتی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا بول مائی کیا ہے کچھ نہیں ہے اس نے مرتی کے سیدے پر ہاتھ رکھا کہا بول مائی کیا ہے کچھ نہیں ہے اس نے مرتی کی نوز پکڑی اور بولا بول مائی کیا ہے کچھ نہیں ہے تب بڑیا مائی بولی پیار سے دیکھ ڈاکٹر میرا للہ ابھی پہت چھوٹا ہے اور تُوڑا ہو گیا ہے ہو سکتا ہے میرے بیٹے کی نوز دھیرے چل رہی ہو سینہ دھیرے سے دھڑکتا ہو تُو ہاتھ سے نہیں پکڑ پا رہا ہو ماں کی ممتہ ہے نہیں مانتی تُو میرا پہن نکالنے کے لیے ایک کام کر دے اپنی بکسہ میں ایک مسین ڈھکتا ہے بڑیا مائی کو اسٹیتو اسکوپ کا نام نہیں معلوم تھا وہ مسین دھیرے سے دھڑکنے والی دھڑکن بھی پکڑ لیتی ہے ایک بار اس مسین سے چیکنگ کر دے میرا بہن نکل جائے گا ڈاکٹر نے فیس لی تھی اس کا فرض بنتا تھا کہ جیسے گھر والے بولیں ان کی بات مانیں چیکنگ تو کرنی پڑے گی ڈاکٹر نے بے مند سے اسٹیتو اسکوپ نکالا اپنے دونوں کان میں لگا کر گول والا چکر مورتی کے سینے پہ رکھ دیا آگے کیا ہوا سنیے جو ہی سینے سے لگایا اور ڈاکٹر چکر آیا اس نے کئی بار لگایا پسینہ جم کر آیا اس نے کئی بار لگایا پسینہ جم کر آیا دیکھئے عد بدھ مایا رہ گیا حق کا بکا پسینہ لگا پہنچنے چھوٹی گیا اس کا چکر پسینہ لگا پہنچنے چھوٹی گیا اس کا چکر دھڑک رہا سینہ لالہ کا دھڑک رہا سینہ لالہ کا مورتی میں تے پران بھگت کی وش میں ہے بھگوان مورتی کا سینہ دھڑک رہا تھا ڈاکٹر کے ہوس کھڑ گئے ہاتھ کانپ رہے تھے مند میں سوچ رہا تھا ابھی تک تو بڑیہ مائی کو بہم تھا کئی مجھے تو بہم نہیں اس نے سیکڑوں بار چیکنگ کی دھڑکن چل رہی تھی ڈاکٹر نے اسٹیتسکوپ اپنے کان سے نکالا اور پسینے سے لطپت زمین پر بیٹھ گیا بڑیہ مائی نے پھوچھا ڈاکٹر کچھ سمجھ میں آیا میرے لالہ کو کیا ہوا اب تو ٹھیک ہے ڈاکٹر نے بڑی ہمت بٹور کر کہا مئیہ میں ڈاکٹر ہوں نبس دیکھ کر ساری بیماری پکڑ لیتا ہوں مئیہ مجھے سارا ماجرہ سمجھ میں آ گیا ہے جو کنہیہ کے دل کی دھڑکن سن لے اس کی آتنا میں تو گیان ہوئی جاتا ہے ڈاکٹر کو بھی گیان ہو گیا تھا ماں تو یہ مجھ سوچنا کہ مورتی تیرے بیٹے بہو کے ہاتھ سے گیر گئی بیٹے بہو کو دوست مد دینا انہیں نہیں ڈاٹنا ماں تیرا لللہ کیسے گیرا یہ ڈاکٹر جان گیا ہے میری بکسہ میں ایسی کوئی دوائی نہیں جو تیرے لللہ کے لیے بنی ہو ڈاکٹر کو آتنا میں جان ہونے سے اس نے بڑی بھکتی پون اور بھاونا پون ماں کو بتائی کہ ماں اس کی ایک ہی دوائی ہے جو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ماں وہ صرف تیرے پاس ہے ماں سے ملنے کی خاتر یہ لللہ مچل گیا تھا تمہاری گود میں آنے جرا سا اچھل گیا تھا تمہاری گود میں آنے جرا سا اچھل گیا تھا تُو اس کو گود میں لے لے لال موسیقانے لگے گا گود میں خود بھی ناچے تمہیں بھی نچانے لگے گا کس کے پکڑیوں لاللہ تیرا کس کے پکڑیوں لاللہ تیرا تھوڑا سا سیتان بھگت کے وش میں ہے بھگوان بھگت کے وش میں ہے بھگوان موسیقی موسیقی ڈاکٹر کتنا کہہ کر اٹھا گریف کیس وہیں چھوڑی اسٹیتو اسکوپ وہیں پڑا رہا جو فیس پہلے سے ہی لے کر جیو میں ڈالی تھی نکال کر گھردے پر پٹک دی اور جانے لگے گوڑیا مائی بولی ڈاکٹر اپنا سارا سمان چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے کم سے کم اپنی بکساتوں لیتے جائے ڈاکٹر پلٹ کر بولا مائی اب اس سمان کی منصفر ضرورت نہیں پڑے گی اب یہ میرے لیے بیکار ہے اور ڈاکٹر آنکھ میں آنسو بھر کر بولا دیکھ تیرے لال کی مائی بڑا گھبرا رہا ہوں جہاں سے تو لال لالائی وہی پہ جا رہا ہوں بلا کر تم نے مجھ کو بڑا احسان کیا ہے آج سے سارا جیون اسی کے نام کیا ہے ایک احسان کر دے تیرے لالہ سے کہ دے وہی برندہ ون میمہ یہ ڈاکٹر پران دے دے وہی برندہ ون میمہ یہ ڈاکٹر پران دے دے بانواری ماں تو نہیں پاگل بانواری ماں تو نہیں پاگل پاگل سارا جہان بھگت کے وش میں ہے بھگوان بھگت کے وش میں ہے بھگوان موسیقی اور اس کرش میں تو سن کر اس سچائی کو سکار کرنا پڑے گا کی موسیقی موسیقی بھگت کے وش میں ہے بھگوان موسیقی 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 بھگت کے وش میں ہے بھگوان بھگت کے وش میں ہے بھگوان بھگت کے وش میں ہے بھگوان موسیقی